السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کی یہ ویڈیو ہماری خواب کی تعبیر سے متعلق سب سے لمبی اور تفصیلی ہونے والی ہے اور اس میں بہترین خوابوں کی بہترین تعبیریں ہم بیان کرنے والے ہیں جتنے خواب ہم نے اس میں لیے ہیں اور ان کی تعبیریں بیان کی ہیں یا کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام بہترین اور عظیم الشان ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت سے ایسے خوابوں کی تعبیر آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی جن کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہوں گے چنانچہ اس سلسلے میں آج کا سب سے پہلا خواب ہے خواب میں اخروٹ دیکھنا یا کھانا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں اخروٹ دیکھنے یا کھانے والا اگر تاجر ہے بزنس مین ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کی تجارت اس کے لیے بہت نفع بخش اور بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی اور اگر یہ خواب دیکھنے والا بزنس مین تاجر نہیں ہے بلکہ جوب کرنے والا ملازمت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے بہت فائدہ مند اور خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگی دوسرا خواب ہے بادام دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بادام دیکھا ہے تو یہ خواب بھی بہترین ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی ترقی نصیب ہوگی انشاءاللہ حلال روزی خوب کسرت سے ملے گی یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کوئی عہدہ اور منصب اور کوئی ذمہ داری قوم اور ملت کی جانب سے ملے یعنی خواب میں بادام دیکھنا بھی اچھا ہوتا ہے تیسرا خواب ہے پانی پر چلنا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی پر چل رہا ہے لوگ تو تیرتے ہیں لیکن وہ پانی کی سطح پر اپنے پاؤں سے چل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اور اس کی تعبیر اور مننگ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایمان اور یقین کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے عقائد کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے اور یہ اپنے اعتقاد اور ایمان اور یقین سے کمپرومائز اور سمجھوتا کبھی نہیں کرے گا جو کہ ایک بہترین بات ہے کہ انسان اپنی ایمان سے کبھی کمپرومائز نہ کرے چوتھا خواب ہے تالہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لوگ دیکھا تالہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کوارہ ہیں تو کسی کواری اور سے ہی شادی کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ضرور پہنچے گی اور جس سے یہ بہت خوش ہوگا اور زندگی میں سکون نصیب ہوگا پانچوہ خواب ہے خواب میں ٹوپی پہننا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنے سر پہ خواب میں ٹوپی رکھی ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور سرداری پائے گا اور اگر یہی ٹوپی پہننے ٹوپی اڑنے کا خواب کوئی غریب بے روزگار دیکھے تو پھر اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے لئے اللہ کی جانب سے حلال اور بہترین روزی کے اچھے انتظامات اور سہولت سے اس کے لئے راستے مہیا کر دیے جائیں گے یعنی یہ ٹوپی پہننے اور ٹوپی اڑے ہوئے دیکھنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے چھٹا خواب ہے کڑوہ پھل کھانا اگر کسی شخص نے خواب میں کڑوہ پھل کھایا ہے تو پھر اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی اولاد کی جانب سے مصیبت اور تکلیف پائے گا کسی طریقے کی آزمائش میں مبتلا ہوگا ساتھوہ خواب ہے خواب میں جائے نماز مسلح جس پر بیٹھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے اگر کسی نے جائے نماز دیکھی ہے تو پھر اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والا کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ضرور پائے گا جائے نماز کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے آٹھوہ خواب ہے چاکو خریدنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چاکو خریدہ ہے مارکیٹ سے یا وہ مارکیٹ سے چاکو خرید رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن پر غالب آئے گا اور حلال انداز میں مال اور دولت خوب جمع کرے گا نوہ خوابیں کواری لڑکی کو حاملہ دیکھنا یا کواری لڑکی کا خود کا حاملہ ہونا خواب میں پرگننٹ ہونا پرگننسی ہونا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کواری لڑکی کوئی حاملہ دیکھے خواب میں اپنے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کی ماں کو مال و نعمت سے نوازا جائے گا اس کی ماں کو اللہ تعالی عزت اور سربلندی اور سرخروی سے نوازے گا اور جتنا بڑا پیٹ دیکھا ہے خواب میں پرگننسی اور حمل کی وجہ سے اسی قدر انشاءاللہ تعالی حلال روزی کا اس کی ماں کو فائدہ ہوگا یعنی بظاہر کواری لڑکی کا حاملہ ہونا پرگننٹ ہونا اچھا نہیں ہے لیکن تعبیر بہت اچھی ہے اس لئے اگر آپ نے یا آپ کے کسی عزیز نے یا آپ نے کسی کے بارے میں اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دسوہ خواب خوشبو بیچنا اتر پرفیوم خوشبو بیچتے ہوئے اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں خوب محبت پیدا کرے گا لوگوں پر احسان کرے گا اور اس کی دلی مرادیں جائز مقاصد انشاءاللہ تعالی پورے ہوں گے گیارو خواب دروش شریف پڑھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بہترین اور حضیم الشان اور متبرک خواب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں ترقی ہوگی جائز مقاصد ارادیں اور پلان انشاءاللہ پورے ہوں گے دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب ہوں گی دروش شریف اتنی حضیم الشان چیز ہے اس کا جاگتے ہوئے بھی پڑھنا اچھا ہے اور اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ لے وہ بھی خیر اور بھلائیوں کا اور اتنی ساری اچھائیوں کا ذریعہ ہیں باروہ خواب ہے اللہ کا ڈر اور خوف دل میں خواب میں محسوس کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے ڈر رہا ہے خواب میں اگر کوئی اللہ کے ڈر سے ڈر رہا ہے تو یہ بھی بہترین خواب ہے اور خواب دیکھنے والا انشاءاللہ متقی اور پرہزگار ہوگا شیطان کے شر اور نفس کے حملوں سے باز رہے گا تیروہ خواب ہے جانور کو زباہ کرنا حلال جانور کو اگر زباہ کرتے ہوئے کوئی دیکھے خواب میں تو یہ بھی اچھا خواب ہے انشاءاللہ تعالی خواب دیکھنے والا نیک ہوگا سعادت مند ہوگا حلال روزی سے اللہ کی جانب سے خوب نوازا جائے گا چودوہ خواب ہے رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا کسی شخص سے نے خواب میں رمضان المبارک کا مہینہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر صبر اور شکر کی بہت صلاحیت ہوگی یہ پریشانیوں پر صبر کرے گا اور جب اللہ تعالی نعمتیں دے گا تو اس پر شکر کرنے والا ہوگا خوب عزت اور سربلندی پائے گا رمضان المبارک کا مہینہ خواب میں دیکھنے والا پندرہ خواب ہے زمزم پینا یا زمزم دیکھنا اگر کسی شخص نے آب زمزم دیکھا ہے یا پیا ہے اور خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت اور شفا پائے گا اور اگر بیمار نہیں ہے تو دین میں خوب ترقی ہوگی اور دین کی خدمت کرے گا اللہ تعالی اس سے دین کا کوئی کام لے گا سولوہ خواب ہے سانپ پر بیٹھنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ سانپ کے اوپر خواب میں بیٹھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے صلاح کرے گا دشمن کے درمیان جو دشمنی ہے کسی سے اس دشمنی کو ختم کر کے اس کو پیار اور محبت سے بدلے گا اور رنج اور غم پریشانی اور آلام سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہے گا سطر و خواب ہے شراب پی کر مست ہونا نشے میں ٹل ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے خواب میں شراب پی ہے اور شراب پی کر بہت مست ہو گیا ٹل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا قوم کا سردار ہوگا انشاءاللہ حلال روزی سے نوازہ جائے گا خوب عیش اور مستی اور سکون کی زندگی اس کی گزرے گی یہ بھی اچھا اور بہترین خواب ہے اٹھاروہ خواب ہے صلاح کرنا کسی سے جو خفگی اور ناراضگی چل لہی تھی کسی سے جو ناچاقی ہو گئی تھی اس سے صلاح کر لے اور اس سے اپنی بات بنا لے اور جو ناراضگی ہوئی تو اس کو ختم کرتے ہوئے اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی رزق میں ترقی ہوگی اور انشاءاللہ حتالہ اس کو سکون زندگی میں خوب نصیب ہوگا یہ بھی بہترین خواب ہے انیسوہ خواب ہے مال ضائع کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا بے ضرورت چیزوں میں خرچ کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا دینی اعتبار سے خوب ترقی کرے گا اور انشاءاللہ حتالہ اپنے دین اور ایمان پر استقامت اختیار کرے گا نفس اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرے گا بیسوہ خواب ہیں ڈوکٹر کے پاس جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی طبیب یا ڈوکٹر کے پاس گیا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بزرگ عالم دین کے پاس جائے گا ہدایت پائے گا اور ان سے دینی فیض حاصل کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی بہترین اور عظیم الشان خواب ہیں اکیسوہ خواب ہے زہر کی نماز پڑھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیں خواب میں زہر کی نماز پڑھنا یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور تقوی اور پرہزگاری کے ساتھ انشاءاللہ آگے کی زندگی گزارے گا بائیسوہ خواب ہے اجوہ خجور جو خجور کی سب سے بہترین کوائلٹی ہوتی ہے اس کو دیکھنا یا خواب میں کھانا اگر کسی نے اجوہ خجور دیکھی ہے یا کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا خوب حلال روزی پائے گا اور اگر اجوہ خجور دیکھنے یا کھانے والا بیمار ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خوب بیماریوں سے شفا پانے والا ہوگا اور اللہ تعالی اس کو بیماریوں سے نجات دے گا تئیسوہ خواب ہے غمگین ہونا پریشان ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بہت غمگین ہے وہ بہت پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اب اس کی پریشانی ختم ہوگی اور اس کے لئے اللہ تعالی خوشی کے راحت کے اور آسانی کے اسباب مہیا کرے گا چوبیسوہ خواب ہے فرشتہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کسی فرشتے کو اگر دیکھا ہے تو یہ بھی بہترین اور عظیم الشان خواب ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ہدایت پائے گا دولت پائے گا مالدار ہوگا پچیسوہ خواب ہے قربانی کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قربانی کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ بھی بہترین خواب ہے دولت اور زندگی میں سکون ملنے کی دلیل ہوتا ہے عزت اور بزرگی ملنے کی نشانی ہوتا ہے خواب میں قربانی کا گوشت کھانا چوبیسوہ خواب ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ جس چیز کی تلاش میں تھا جو اس کا ٹارگیٹ تھا جو اس کی دلی مراد تھی وہ پوری ہو گئی خواب میں اس کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ حقیقی زندگی میں بھی اس کی مراد پوری ہوگی اور کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ضرور پائے گا یہ خواب دیکھنے والا ستائیسوہ خواب ہے موٹی فربا گائے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کوئی موٹی فربا گائے دیکھی ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے کام کاروبار میں خوب ترقی پائے گا انتیسوہ خواب ہے لکھنا رائٹنگ کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنے والا سمجھدار دانش مند اور دانا اور عقل مند ہوگا یہ بھی بہترین خواب ہیں انتیسوہ خواب ہے والدین کو دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے والدین کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ مشکلات پر قابو پائے گا پریشانیوں سے نجات پائے گا دلی مرادیں اور جائز مقاصد اس خواب دیکھنے والے کے انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے تیسوہ خواب ہیں پاکی حاصل کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو غضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والا حرام کاموں سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے گا گناہوں سے توبہ کرے گا بتیسوہ خواب ہے اکتیسوہ خواب ہے وضو کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا امانتدار ہوگا گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوگا اور بتیسوہ خواب ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کسی نے اپنے رائٹ والے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو انشاءاللہ سنتوں پر عمل کی توفیق ہوگی یہ اس کی تعبیر ہے تیتیسوہ خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کو دیکھا اگر کسی شخص نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مسائب اور پریشانیوں سے گزر کر بہت عزت پائے گا لوگوں کی دلوں میں بہت مقام اور مرتبہ پائے گا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کو دیکھنا خواب میں یہ خوشبختی کی سعادت مندی کی دلیل ہوا کرتا ہے اور یوں تو کسی بھی نیک آدمی اولیاء بزرگ اتقیاء ننبیاء رسل فرشتوں کسی کو بھی دیکھنا یہ بہت ساری خیر ملنے اور انسان کے حق میں دنیا آخرت کے اعتبار سے اچھا ہونے کی نشانی ہوا کرتا ہے تو یہ خواب بہت اچھے ہیں تو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تیتیس خوابوں کی تعبیریں بجان کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو جو آج تک ہم نے خواب کی تعبیر سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی ہیں اس میں سب سے لانگ اور تفصیلی ہے بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں جا کر کے انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے بس صحیح طریقے پر آپ لکھیں چند باتوں کا خیال کریں خواب لکھنے میں یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈ ڈے کمنٹ سیکشن میں ضرور بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ